اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے برگردے رکھی ہم نے جس کے عرد پیارے ہم نے برگردے رکھی اللہ تعالیٰ تو بتانا یہ ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا واقعہ بیان فرما رہا ہے اور یہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار موجزات ہیں سرکار کے موجزات میں سے ایک بہت ہی نمائیہ اور بہت ہی اہم موجزہ ایک میراج شریف کا واقعہ ہے اور اس سے میراج سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو وہ معاملہ تھا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تمنہ کر رہے تھے اے مولا اپنا دروا دکھا دے خدا نے فرمایا علم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور دوسرا یہ اپنے محبوب کی شان کہ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بہرگاہ میں دعا نہیں کر رہے بلکہ آرام فرما رہے اور خدا جبریلِ امین کو بھیج رہا ہے اور ایسا ہی نہیں بھیج رہا ہے بلکہ ساتھ میں فرشتوں کی جماعت تو بھیج رہا ہے اور ساتھ میں سواری لے کر کے بھیج رہا ہے اے جبریل میرے محبوب کو میری بارگاہ میں بلاؤ مگر وہ اوروں کی طرح نہیں ہے بلکہ بلاؤ تو اس شان سے بلاؤ کہ فرشتوں کی جماعت برات بنی ہوئی ہو اور سواری کے لیے جنت کی سواری براب موجود ہے اب ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ سرکار اس دل آرام فرما رہے ہیں اور کہاں آرام فرما رہے ہیں حضرتِ امہ حانی کے گھر میں جو حضرتِ سرکارِ دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازات بہن حضرتِ مولاءِ کائنات کی بہن ان کے گھر میں حضرتِ امہ حانی کے گھر میں سرکار آرام فرما رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار رات رات بھر جگ کر کے اپنی امت کے لیے دعایں مقصد فرماتے تھے جگہ ہوں ہیں لو گلگڑا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مقصد کی دعایں کر رہے ہیں سرکار ہم بنہگاروں کے لیے اس قدر رورو کر کے دعایں کر رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ دعا کرنے کو رحمت اللہ العالمین بنایا ہے کہ ہم تو آرام کرتے ہیں سوتے ہیں ہمیں خود اپنی فکر نہیں مگر ہمارے آقا ہم بنے گاروں کی نہیں فکر کرتے ہیں تبیتو آلہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رورو کے مصطفیٰ نے دریہ بہاجی تو اس دن لیکن اس دن معاملہ دوسرا ہے اس دن آتا آرام فرما رہے ہیں بیدار نہیں ہے یہاں تک کے معاملہ سرکار کھڑے کھڑے نماز حضرت فرماتے ہیں رابرہ بھر پائے ابدس میں سرکار کے پاؤں شریف میں غرم آجاتا تھا تو یہ آدم تھا سرکار تھا مگر اس دن سرکار آرام فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے آرام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیجے گا اور سرکار آرام فرما رہے ہیں جبریل امین پوچھیں گے اے مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے اب میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں کہیں بھی عذبی نہ ہو جائے تو خدا بنت قدوس نے فرمایا جبریل ان کے پائے ابدس پر ان کے طلبے میں اپنے لبہائے مبارک کو اپنے لب کو رکھ دو اور اپنی پلکوں کو رکھ دو سرکار کے قدموں میں انہوں نے اپنی پلکیں رکھ دی تو اپنے لب کو مس کیا تو سرکار بیدار ہو تو یہ شان ظاہر کرنی کیا اگر بیدار ہوتے تو پھر جبریل امین سرکار کے طلبے میں اپنے بھوٹ کو کہاں لگاتے اپنے پیشانی کو کہاں لگاتے تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ وہابیوں وہابی کے اوبندی جو کہتے ہیں کہ جبریل امین استاذ ہیں اور سرکار شاگرد ہیں نبی کی شان تو یہ ہے کہ جہاں سرکار کا طلبہ ہے وہاں جبریل امین کی پیشانی ہے تو پھر جبریل امین کیسے ہو بکتے ہیں دوسری چیز ان کے سرکار رعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام نہیں فرمایا ہے بلکہ حضرت امیہانی کی گھر میں آرام اگر سرکار اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں تو جبریل امین جب آتے لے چلنے کے لئے تو دو صورت ہوتی ہیں یا تو جبریل امین باہر سے آواب دیتے ہیں یا اندر تاخر ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ بغیر اجازت کے لئے اور ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن شریف کے اندر ایمان والوں کو اللہ نے ایمان والوں پر یہ دونوں چیزیں حرام فرما دی کہ مومنوں پر مسلمانوں پر یہ حرام ہے کہ سرکار کو باہر سے آواز دی یہ بیجبی ہے اور بغیر اجازت کے سرکار کے گھر میں داخل ہو جائیں یہ بھی جائز نہیں خدا فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ غَمِّمُ وَرَائِ الْفَجُرَاتِ اَكْتَرُ اُمْلَا يَا قِلُونَ 26 میں پارے گئے وہ لوگ جو ایک قابلہ آیا تھا تو ان لوگوں نے باہر سے سرکار کو آواز دینا سنگیز سرکار کو خدا فرماتا ہے کہ اے محبوب جو لوگ تمہیں فجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ندا کرتے ہیں اکثر اُمْلَا يَا قِلُونَ ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں عقل نہیں رکھتے تو مت پتہ کیا چلا کہ سرکار کو گھر کے باہر سے آواز دینا بھی بیادی اور خدا فرماتا اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل من جو ہوتا ہو جاؤ ایسا ہی بغیر یعزت کے بلکہ جب نبی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے نبی کی اجازت لے لو ایمان والو سے اللہ نے یہ فرمایا اور لا محالہ یقینا سارے فرشتے ایمان والے سارے فرشتے مومن ہیں سارے فرشتے مومن ہیں تو یہ حکم فرشتوں کے لیے بھی ہے کہ اے فرشتوں تمہارے بھی لیے بھی نبی کا عدب یہی ہے کہ نہ تم نبی کو باہر سے آواز دے سکتے ہو اور نہیں بغیر یعزت نبی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو تو اس لیے سرکار اس دن اپنے گھر میں آرام نہیں فرما رہے ہیں کہ جبریل امین آئیں گے اگر باہر سے آواز دیتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہوتا ہے بغیر یعزت اندت جاتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اس لیے سرکار اپنے گھر میں نہیں ہیں حضرت امی حانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں تاکہ بغیر یعزت اگر آ جائیں تو نبی کے گھر میں نہیں امی حانی کے گھر میں جائیں گے اور اگر آواز دے کے جگاتے ہیں تو پھر بیعجبی ہوتی ہے اس لیے اب جب داخل ہو گئے دیکھا نبی آرام فرما رہے ہیں تو اب خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو خدا نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب کے طلبے پہ اپنی پیشانی کو رکھو لب کو رکھو اور جب حضرت جبرائیل نے رکھا سرکار بیدار ہوئے اور اس کے بعد سرکار کو غسل دیا گیا سرکار کو نہلایا گیا اور اس کے بعد جنتی لباس پہنایا گیا اور فرشتوں نے پہنایا حد سرکار کے سینے پاک کو چاک کیا گیا اور پھر آپ کے سینے کو آب زمزم سے دھلا گیا اور اس کے بعد بلکہ جیسے دوہے کو سجایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا دھلایا گیا جنتی لباس پہنایا گیا اور اس کے بعد جنتی سواری پر سوار کر آیا گیا اور فرشتوں کے چھرمٹ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریلی عمیر لے کر روانہ ہو گئے تبیت و آدازوں فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے سرکار کی شان بہت بلندو بالا ہے اس سے سرکار کی عظم سمجھ میں آتی ہے اس تعلق سے تو باتیں بہت ہیں مگر ایک بات اور سماعت فرمالے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اصرا بعبدہی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندے کو بعبدہی فرمائے تو مطلب مقام یہ ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر اس طرح سے نہیں فرمایا بلکہ کہیں پر یا ایوہ النبی فرما رہا ہے کہیں پر یا ایوہ رسول فرما رہا ہے کہیں پر یا ایوہ المزمیر فرما رہا ہے کہیں پر یا ایوہ المتصر فرما رہا ہے مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی عبدہی اپنا بندہ فرما رہا ہے اور جب ہم دو چیزیں ہیں ایک جب ہم ہم دنیا میں اللہ نے بھیجا سرکار ہوں جو دنیا میں بھیجا اور اس کا ذکر فرمایا اللہ نے قرآن میں تو وہاں پر عرض نہیں فرمایا بندہ نہیں فرمایا بلکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیجا وہاں پر رسول فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَضَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے تم پر اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر اپنا رسول بھیج کر احسان فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور وَقِتَابُ مُبِينَ اللہ نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا اور روسن کتاب نور سے مراد سرکار کی ذات ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا ذکر فرمایا بندوں کے درمیان لوگوں کے درمیان بھیجنے کا ذکر فرمایا تو کہیں پر نور فرمایا کہیں پر رسول فرمایا کہیں پر نبی فرمایا مگر جب اپنی بارگاہ میں بھولا رہا ہے تو نبی اور رسول نہیں بلکہ بندہ فرما رہا ہے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ خدا اپنی طرف بلائے تو نبی بندے کی حیثیت سے جاتے ہیں اور جب نبی کو اللہ اپنے محبوب کو جب اللہ تعالیٰ بندوں میں بھیج رہا ہے تو اب بندہ کہہ کر کے نہیں رسول کہہ کر کے فرما رہا ہے اس سے ذہن یہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے رسول کو تمہاری طرف انسان بنا کر کے نہیں انسانیں کامل تو ہیں مگر ہم نے رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے لہذا اب تم میں فرما رہا ہوں کہ میں نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے جب بھیجنے کا سکر کیا تو رسول فرمایا اس سے ذہن یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے بندوں جب تم میرے محبوب کو یاد کرو گے تو انسان کہہ کر کے نہیں بشر کہہ کر کے نہیں بندہ کہہ کر کے نہیں بلکہ جب تم کہو گے تو یا رسول اللہ کہو گے جب تم کہو گے تو یا نبی اللہ کہو گے یا حبیب اللہ کہو گے تو میں جب کہوں میری طرف بلا رہا ہوں تو بندہ کہہ رہا ہوں اور جب تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تو رسول کا ذکر کر رہا ہوں تو اس سے پتا کیا چلا کہ ہم غلام ہم اپنے آقا کو یاد کریں گے تو رسول کہہ کر کے یاد کریں گے نبی کہہ کر کے یاد کریں گے اور اللہ کا حبیب کہہ کر کے یاد کریں گے اور خدا فرما رہا ہے اپنا بندہ فرمائے اور وہ بھی اپنے پیار میں فرما رہا ہے تو یہ خدا کی شان ہے خدا اپنے محبوبوں کو جس انداز میں چاہے وہ یاد فرمائے ہم کو یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو معاذ اللہ بشر کہے کر کے پکارے یا انسان کہے کر کے پکارے یا بندہ کہے کر کے پکارے تو اللہ ہم مسلمانوں کو ہم سنیوں کو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ کا عذب کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے اور تمام بے عذبوں گستاخوں صحابیوں دیوبندیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے اس لیے کہ سرکار کے عذب ہی کا نام ایمان ہے اللہ کی سرکہ وقظم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان سبحان اللہ ہم سب کو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور سرکار نبی تو فرمایا کہ یہ فرض تو فرض ہے سرکار کی عظمت تو عرض پر دیکھئے جب سرکار لے کر سواری میراج کی رات میں فریشتے لے کر کے چلے تو مسجدِ حرام جب مسجدِ اقصہ پہنچے تو وہاں انبیاء کی جماعت استقبال کے لیے موجود ہے سب پہلے سے ایک موجود ہے اور اس کے بعد نبی پہنچے سارے انبیاء موجود ہیں مگر پیچھے سب پانے کھڑے ہیں میرے آقا پہنچے تو مسلح امامت پہ پہنچے اور سرکار نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی اور آگے بڑھے تو پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں دوسرے آسمان پہ پہنچے تیسرے چوتھے پہ ہر آسمان پر انبیاء کرام پہلے سے موجود ہیں کیوں اس لیے کہ دونوں عالم کا تاجدار آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ فرش تو فرش ہے عرش پر میرے نبی کا استقبال ہو رہا ہے تب ہی تو آلہ فرماتے ہیں فرش والے کیا جانے خسر آبا عرش پر اڑتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی محبت میں زندیتہ فرمائے مسئلہ کے آلہ فرمائے رکھے اسی پرسان بابی احسان نصیح فرمائے آمین